بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہو کچھ اپ ڈیٹس تھیں آپ سے شیئر کرنی تھی وی لاؤگز کم آ رہے ہیں دوستوں کے بار بار کالز میسج ہے کہ آپ کا وی لاؤگ نہیں آ رہا تو ظاہر ہے جب کوئی نیوز ہوتی ہے تو وی لاؤگ کرتا ہوں اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں آپ سے شیئر کرنے رگا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے مختلف وی لاؤگز میں دیکھا ہوگا اور چینرلز پہ کہ لبنان کی طرف سے حسن نصر اللہ نے اسرائیل پر تین ڈرون حملے کیے اور جو ڈرون بیجے تھے ان کو بنیادی مقشد حملے کرنا نہیں تھا اس وقت اسرائیل کی اور یونان کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں داکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے یہی آپ کی طرف سے میرے ساتھ تعامل ہے اسرائیل پر جو تین ڈرون حملے حسن نصر اللہ نے چھوڑے ان کا مقشد بنیادی وہاں کی ان کی بارڈر کی پوزیشن دیکھنا تھا اور اطلاعات یہ تھی کہ کچھ میزائل سسٹم نصب کر رہا ہے اسرائیل جو کہ سیدھا آکے اٹیک کریں گے فلسطین پر اور دوسری طرف یہ لبنان پر اٹیک کرنے کا منصوبہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی حسن نصر اللہ صاحب کے پاس اطلاعات تھی کہ جولان کی پاڑیاں جو کہ شام کی ہیں اور لبنان کی درمیان ڈسپیوٹڈ علاقہ اسرائیل نے بنا دیا گو کہ وہ ہے نہیں وہ شام کی پاڑیاں ہیں تو ان کے عوائل سے کچھ پیش قدمی اسرائیل کر رہا ہے تو اس کو لے کے یہ سارا حل جل اور مسئلہ تھا ایک طرف آپ کو پتا ہے اسرائیل غزہ تک پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ وہ فلسطینیوں کو اور ویس بینک سے بھی نکال رہا ہے اور دوسری طرف وہ لبنان پہ حکومت کرتے ہیں آج آپ کو میں دنیا کی سب سے بڑی خبر دینے لگا ہوں انٹرنیشنل دنیا کس طرح دنیا کو تقسیم کرتی ہے آپ اس بات کا میرے اس جملے سے اندازہ کر لیں کہ لبنان اسلامی ملک ہے جس کا صدر عیسائی ہوگا اور جس کا وزیراعظم سنی ہوگا اور جس کا آرمی چیف شیعہ ہوگا اور اگر وزیراعظم شیعہ ہوگا تو آرمی چیف سنی ہوگا اب آپ کہیں گے یہ کیا تقسیم ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس لوجک پر تقسیم ہوتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں لیکن یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلا ایسا اس بات پر تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے لیے فیسیلیٹیٹ ہو کر ان کو سنی اور شیعہ میں کریں اور پھر وہاں کے لوکل عیسائیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو پاورز دینے کے لیے اسرائیل لبنان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو عیسائی کر دیا گیا ہے گوہ کہ وہاں پریزیڈنٹ سیمبل کے طور پر ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہے اور وہاں بھی یہی معاملہ ہے لیکن بہرحال دنیا کے دستور کے مطابق ہی معاملات چلتے ہیں اس وقت میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ بلپور اٹیک کر رہا ہے اور اب اسرائیل کا ارادہ یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی آر میں لبنان پر حملہ کرے اب میں تھوڑی سی اسٹری آپ کو بتاتا ہوں یہ انٹرنیشنل لیوز بھی انشاءاللہ ایک پورا سسلہ آپ سے شروع کروں گا تاکہ آپ کو بین الرقوامی معاملات کی خبر رہے حسن نصر اللہ بنیادی طور پر شیعہ مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے مشہور ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتا ہے فدا کا بی و امی و دمی و قلبی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں وہ کہتا ہے لبائکا یا رسول اللہ لبائکا یا رسول اللہ ایسا بڑا اعتماع ہوتا ہے وہ بولنے والا حسن نصر اللہ ہے اسرائیل کو چلنے چوبانے والا حسن نصر اللہ ہے حسن نصر اللہ کے پاس جتنا راکٹ اسلہ اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایران فرام کرتا ہے اور ایران کے ذریعے حسن نصر اللہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے فرانڈ مین پر وہ ہوتا ہے فرانڈ پر وہ ہوتا ہے اور بیک پر ایران ہوتا ہے لبنان کی حکومت میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ حسن نصر اللہ کا مقابلہ کر سکے اس لیے انٹرنیشنل پر بندیاں لگاتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا لیکن حسن نصر اللہ باز نہیں آتا ان کے علاقے میں ذرا سی بھی گڑھ بڑھ ہو یا پھر ہم ماسک کی مدد کرنی ہو یہ شویہ سنی کانٹرپٹ آپ کو پتا ہے یہ عام ہی چلتا ہے ہر جگہ لیکن وہاں نہیں چل رہا وہاں جب ہم ماسک پہ حملے زیادہ کرتا ہے اسرائیل تو پیچھے سے حسن نصر اللہ جو ہے وہ لبنان کی طرف سے ان پہ فائر کر دیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ڈایویٹ ہوتی ہے اور پھر وہ حسن نصر اللہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح ماسک کو فرصت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات آگے پیچھے ہو جائے یا اسرائیلی راکٹوں کی بمباری سے اپنے آپ کو بچا لیں یہ ایک فرمولہ ہے جو وہاں پہ حسن نصر اللہ استعمال کرتا ہے دوسرا حسن نصر اللہ شیعہ تنظیم کا بانی ہے اور انہی کو لے کر یہ آگے چلتا ہے ایک اور میں اپنے سننے والوں کو احران کن خبر دوں کہ عرب دنیا بشمول مصر سیریا پاکستان ایسوری پاکستان کہہ رہا ہوں تو میرے خیال ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ شیعہ ہیں اور چاریس پرسنٹ سنی ہیں یہ بھی میں آپ آج کو بڑی احران کن خبر دے رہا ہوں سعودی عرب قویت بہرین قطر یوئی ان سب کی حکومتیں سنی ہیں ان میں مجیارٹی شیعہ تھے اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور سنی حکومتوں کی وجہ سے سنیت کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے لیفٹ بازوں میں چرے جائیں جارڈن میں چرے جائیں آپ چرے جائیں سیریا میں یا آپ اراک میں تو وہاں شیعہ اکثریتی علاقہ ہے اس میں جارڈن کا ڈیفرنٹ پوزیشن اس طرح ہے کہ شاید جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے وہ تو جانتے ہیں جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتا ہوں سلطنت عثمانیہ نے مکہ تل مکرمہ شریف کعبہ کے حوالے کر دیا تھا آپ پاکستان میں اہلِ بیعت کو سید کہتے ہیں یہ آج آپ کو میں انفرمیشن دے رہا ہوں اور میں اس پر ایک ریسرچل کسی ویڈیو بھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں سعودی عرب اور پورے عرب میں آلِ سید یعنی آلِ بیعت کو نبی پاک سلم کی فاطمی اولاد کو اہلِ بیعت نہیں کہتے سید نہیں کہتے وہاں شرافہ شریف کہتے ہیں اور ساتھ میں اتاس کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا میں اگر سعودیہ میں جاؤں گا میں کہوں گا سید فیصل کی لانی دبوک ان کا مطلب یہ ہے سید سردار وہ کہیں گے سید جو بائیڈن سید بوش سید مودی ان کے لیے رسپیکٹ کا احترام کا لفظ ہے سید برسغیر پاک و ہند میں لفظ سید اہلِ بیعت کے لیے استعمال ہوا ہے شاہ ان وی آئی بی کے لیے استعمال ہوا ہے جو پورے برسغیر میں تھے مثلا بارت کا وزیر داخلہ ہے تو اس کا نام ہے احمد شاہ اب وہ احمد شاہ سے مراد وہ ہندو ہے لیکن شاہ سے مراد اس کا قبیلہ ہے اسی طرح برسغیر میں مسلمانوں نے سیدوں کو ایک وی آئی پی قبیلے کے طور پر ڈکلیر کرتے ہوئے لفظ سید اور شاہ استعمال کیا ہے میرا اصلی نام فیصل گلانی ہے اور میں سید فیصل گلانی ہوں لیکن میرا اشناختی کارٹ پر نام ہے سید فیصل حسین شاہ گلانی اب یہ حسین کی میں اولاد ہوں شاہ میرا برسغیر کا ٹائٹل ہے اور سید جو ہے وہ میرا یہاں کا لقب ہے بنیادی میں فاطمی ہوں یہی جب میں عرب میں کنورڈ ہو جاؤں گا آپ سن کے احران ہوں گے میری ایک دفعہ ایک سعودی سے ماہ حمید ایک گاؤں ہے مکہ اور جدے کے درمیان میں وہاں کسی کام سے گیا ہوا تھا میری وہاں گفتگو ہوئی تو اس نے کہا تمہارا نام میں نے سید کہا اس نے کہا اچھا تم تو اہلِ بیت سے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ کو کیسے بتا وہ کہتا ہے میری اہلِ بیت میرا فلاہ شریف نام ہے وہ سارے لوگ بڑا عرصہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اہلِ بیت سمجھتے رہے ہیں بعد میں انہیں کنٹرپٹ کلیر ہوا کہ پاکستان میں شریف عام نام ہے اور اس شریف کا مطلب محمد شریف کی اولاد ہیں اس لئے نواز شریف اور شہباز شریف ہیں یہ اہلِ بیت وارے شریف نہیں ہے یہ بڑی اہلِ بیت میں آپ کو آج کنٹرپٹ میں یہ خبر دے رہا ہوں یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں چلی گئی تو یہ جو حسن نصراللہ وغیرہ ہیں یہ اسرائیل کو پورا چلنے چبا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور بھرپور فائٹ کرتے ہیں انفرمیٹیو میری یہ ویڈیو ہے اور آپ کو ایک اور اہلِ بات بتاؤ جب اسرائیل نے پورے عرب کے بہت سے ہریئے میں قبرہ کر لیا تو غزہ میں کیوں نہیں کر سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر ہماس نے اور وہ جو دوسرا ویلچئر کا بابا تھا ایک ویلچئر کا بابا پاکستان میں گدرا ہے اور ایک ویلچئر کا بابا فلسطین میں گدرا ہے جنہیں یاسین کا نام سے جانتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ بھی بام بلاس میں شہید ہوئے ہیں پہلے ان کی ٹانگیں پا جوئے ہیں پھر وہ خود شہید ہوئے ہیں تو وہ جو یاسین ہیں انہوں نے غزہ میں یہ نظام کیا ہے کہ غزہ شہر کے نیچے غاریں کھو دیئیں ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہزاروں کلومیٹر پر مجتمع غاریں ہیں جن کو مٹانا ناممکن ہے اسرائیل ایک غار ڈونتا ہے دوسری نہیں ملتی دوسری ڈونتا ہے تیسری نہیں ملتی انگنت غاریں ہیں اور اتنی غاریں ہیں کہ پورے کا پورا غزہ شہر فلسطینیوں کا ان غاروں میں نیچے چلا جائے اسرائیل ایک غار ڈونتا ہے تو اس دوران وہ چار اور بنا دیتے ہیں یہ غاریں اسرائیل کے شہروں کے نیچے تک گئی ہوئی ہیں اور دوسری طرف یہ مصر کے اندر ابن سینہ کے سہرہ تک گئی ہوئی ہیں یہ بہت ہی ضبردست حکمت عملی اماس نے اپنا ہی ہوئی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دینے کا مقصد اسرائیل کی نئی پیش قدمی ہے جو لبنان کی طرف اور شام کی جولان پانیوں ان کی طرف ہیں اب یہ شام کی جولان پانیوں کا کسہ کیا ہے پوری علاق سے ایک کہانی ہے انشاءاللہ کبھی سناوں گا نئی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں انشاءاللہ انٹرنیشنل کنسیپٹ کے ساتھ اب آپ کو ویڈیوز دیتا رہوں گا اب تکی دیگا موسیقی